ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلینٹڈ اور تیزی سے اُبھرتی ہوئی اداکارہ دعا خان جن کی شہرت کے ڈنگ کے بج رہے ہیں آج کل گرین چینل پہ جن کا ڈرامے کا نام ہے مور چالویکی صاحب ماریا واسطی اور بابر علی اس میں اس کے علاوہ ان کا ایک ڈراما چل رہا ہے ایک ہاتھ مہندی اے پلس پہ تو ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی بھی بلاقات کرواتے ہیں تسلی سے ایک ہاتھ پہ مہندی کیا ٹونڈی ہے ایک ہاتھ پہ کیوں مہندی لگا ٹونڈی ہے اللہ دی کس میں آسین آمد منو ایسی لیکن نہیں ہوئی منافقت منافقت اچھا تو تھوڑے دیکھنے تو جی سوچھ رہے سے میں کدو کر نہیں ہے یہ تو مال مارنا پہندہ پہلے چھاڑ رہی پہندہ ہے بجے پیسے نہیں چھوڑتا بابا یہ ایک ہروں 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 ہرے بہت ہروں 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 ہرے نہیں ہے کہ اگر اسے پاسے لینا ہے کہ کام کرنا پیدا کیا پائنکار دنắng جس دو بند کو پچھنا پہنچا ہوتا ہے اچھلی میں پولجا یہ سکی بھی او کارے تو ہی نہیں ہے دعا یہاں über مقابلے بازی چلتی رہے گی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کے اندر ایک بہت اچھی ایکٹریس موجود ہے ویسے جب بچپرمی اسکول میں جو پلیرز ہوتے ہیں اس کے اندر مجھے یاد ہے میں فائف کلاس میں تھی تو میں نے سب سے پہلا پلئے کیا تھا انارکلی بنی تھی میں تو وہ ایک جو کلاس کے جو بچے آپ لوگ کے وہ ساتھ اکٹھے اکٹھے تھے تب میں انارکلی بنی تھی یعنی پانچویں جماعت میں ہی آپ دیوار میں چوندی گئی میں یہ جو آٹ اور یہ سب چھوٹے ہوتے سی بہت میں بتاتی ہے کہ تم تین چار سال کی تھی یہاں جب تم چھوٹی تھی تو ہم گانا لگاتے تھے تو تم سویا کرتی تھی میرے بہت میں کہتی ہم کیسٹے لیا ہے دیکھ لیا ہے کہ میں سمجھ نہیں آتی تھی یہ سوئے گی کہتے تھے ہم نے ایک دن اچانک تاں گانا چل رہا تو تم سو گئی بہت میں کہتے ہم ساؤن سسٹم بھی لیا ہے ہم کیسٹے بھی لیا ہے ہم نے لگا دی تو وہ ایک آرٹی سے تھا تو بچپن سی تھا لیکن میں فائل پلاس میں وہ انارکلی بنی پر ایسی تھا کہ سکوڑ میں پلیس ٹھوٹی سوریلے گانے سن کے تھی اور جگانے کے لیے پھر ببو کا گانا سنا یوں جی ٹھیک ہے تو سوچی جا بیٹھا بیٹھا ہالی 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 دیر میں پہی جانیے سننا دے ہالی ہالی یہ نا نے سانوں کٹو آ لے یہ کیا کامڈی کرتے جو میں کرتا ہوں ایسے دو آجی جب آپ پانچ سال کی انارکلی بنی پانچ سال کی نہیں پانچ کلاس میں جب انارکلی بنی پانچ سال کی انارکلی توتلی تھی وہ ہی میں کہہ رہے ہیں ہمیں پانچ سال دی انارکلی ہنڈی نہیں موڑے تھلزادہ تھلیم آل چھولت میں تائیے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا پہلا ڈراما کون سا تھا اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا پہلا ڈراما کون سا تھا اچھا ہمیں کچھ سے جگتہ مزا نہیں ہوتا ہے اپنے سوال دی پہی ہوتا ہے ہمیں یاد کی تینے کہ جیتھے پولگی دے دوں گا ایسی بات نہیں میں نے کچھ ہی آدھ نہیں کیا اور میں نے ایسی بات کرنا چاہیے ہمیں ساپ لگ رہے ترے چہرے تو ہوں ہمیں اندروم آدھے نے یہاں پہ یہ سارے میرے ٹیچے اور میرے ڈان ڈابٹ بھی کرتے ہیں لہٰذا آپ نے آج بہت اچھا ڈریس پایا ماشاءاللہ امیر کردہ کھے سوندہ کتھی اوٹھ کے ادھر ہی آگے سے نہیں جڑے پانچ بی کلاس جنال آرٹسٹ سان وہ بھی ہون آرٹسٹ نہیں یا کوئی صحیح کام کرن دے نہیں نہیں وہ پتہ نہیں وہ دیکھنے آن دینے کہ جس طرح پڑھ دی سے اس طرح پڑھ دے ایسی آدھا سلیم نے تو ریڑی لائی ہوڑی ہے مٹھے نا مٹھے نا مٹھے نا آپ پانیوی میں انار کلی بنی اس وقت تو محل بھی گتے کا ہوگا کیوں میں اتنی پورا رہی تو نہیں کہ محل گتے کے ہوگے یہ سل جو آپ نے پوائنٹ بھی دوگا آپ کا پہلا ڈراما کون سا تھا اور اس کے پرڈوسر کون تھے میرا پہلا ڈراما تھا جگنو اور اس کو جو پیڈیوز کرتے وہ سلیم شیک کی پوری فیملی تھی تو وہ ان کے ساتھ تھا اور اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ انہیں کے بھائی تھے فیملی کھیل تھا بالکل فیملی کھیل تھا وہ سارا بہا صاحبہ آپ کو شہرت کون سے ڈرامے سے ملی تھی اور فیمس ڈرامے کون کون سے ہیں اچھا اگر میں فیلڈ میں بات کروں کہ میں سامنے وہ ڈراموں سے مجھے اتنا نہیں ہوا تھا لیکن جب میں ایزا اینکر کام کر رہی تھی کیونکہ میں ڈیفرنٹ ٹیننٹس پہ جب کام کر رہی تھی تو ایک وہ کہتے ہیں نا فیس ریکونائز ہونا سٹارٹ ہوا تھا وہ میرا ایزا اینکر سٹارٹ ہوا تھا لیکن اس کے بعد میرا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ریا تھا جس میں یمنا زہدی تھی عمران اشرف تھے وہ ایک اچھا تھا اور جب میں نے کاشف نسار کے ساتھ کام کیا رانجہ رانجہ میں وہاں سے بھی ایک اچھا بنا پھر اس کے بعد میں نے کیا تھا موسین تلت کے ساتھ کام کوسر کہاں گئی وہاں سے ایک جسے کہتا ہے ایک لائن بالکل سٹریٹ ہو گئی اگر میں ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ ایزا ہوسٹ کام بڑا تھوڑا سا ٹھیک رہتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم مارجن ہوتا ہے مزا تو آتا ہے سیٹ پہ سب آرٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ایک فیملی بن جاتی ہے آپ کی اس پہ بھی کام میں مزا آتا لیکن اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ٹین ٹو ٹین والا کہتے تو ٹین ٹو ٹین ہے لیکن یارہ وارہ بجاہ دیتے ہیں تو اس میں ایک تکاو آٹر آپ اپنے فیملی سے کافی حد تک کٹ آف ہو جاتے ہیں یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ انکر کا کام جو ہے وہ بڑے کام ٹائم میں ہوتا ہے فجر کے وقت آتے ہیں تحجد کے وقت واپس جاتے ہیں بھائیو مسہوم مسہوم اینکرہ میں تھوڑا ٹائم لگتا ایک بھرگیاں دا بیڑا گر کو ساڑے جنیز صاحب نے چار کروڑ دی کوٹھی چھڑ کے اوتے منجی رکھی اچھا میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا ندیم باس لونے والے کے ساتھ چانے کتھا گزاری آئی آپ نے بہت اچھی اس میں موڈلنگ کی اور آپ ماشاءاللہ ایک منجیر بھی فنکارہ ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ لیکن ایزا سنگر مجھے آپ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں ایزا سنگر دوبارہ سنیے گا ایزا سنگر اچھا کڑیاں نے یہ بڑی فکر ہوں دیں کہ دیکھلا سیریوس نہ ہو جو بہت ایک بہت ایزا سنگر اچھا تو میں جاتا سنگر ایزا سنگر تینوں کیا ہے تیری شکل تو لگ رہا تو پچھے پہ جاننا اور ہمیں بارش بوگر دلوتا رندا اور مالو نے بھی کیا کہ ایزا سنگر ایزا کومیڈین نہیں ایزا کھانڈ پہی ہے ایزا کومیڈین آپ کو کون اچھا لگتا ہے افتخار تھاکر صاحب پورا سننے پورا سننے پورا سننے پورا سننے ابھی گانا ختم نہیں ہوا ابھی پارٹی جاری بیٹا افتخار تھاکر صاحب آپ پوچھے چھلے آپ آپ مطلب میں میں نامات نہیں آمدہ میں آپ چھلے افتخار تھاکر پھر زفری کھے چھپ گھر گی وکی نے گھور کے دیکھ رہا آپ بھی دیکھو نو پہر در بھی ہے اور تانو پتہ آجی کال دیا کڑیا آپ بزرگ آدمی ہوگی نہیں ہے آپ ہی سمجھے ہو جی کال اچھا پہنے ایسا آپ کی تاریف اس لے کی تھی کہ آپ مجھے گانا سنا دے آپ مجھے باتوں میں گھما رہے ہیں گانا سنا دے مہدی حسن صاحب نے جو گزل ہے فیضہ حسن صاحب کی وہ آجی کیوں نہیں سناتا ہوں گے یہ فیض ہے فیض صاحب کا کلام ہے مہدی حسن صاحب نے تو بہت اچھا گیا میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت مکام فیض کوئی راہ میں جا چاہی نہیں مکام فیض کوئی راہ میں جا چاہی نہیں جو کوئے یار سے نک لے تو سوے دار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے اچھا دعا جی اگر کسی ڈرامے میں آپ کو میرے ساتھ کام کرنا پڑی تو آپ کو لگتا ہے میں مان جاؤں گا آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو لگتا ہے ڈریکٹر مان جائے آپ کو ساتھ رکھنے رکھنے کے لئے بلکہ جیٹیاں موٹیاں تو جراباں پائیاں تو نو کارتے نہیں ماندے وہ بھائی ڈراما ہوگا دعا کا جو وہ بددعا بن کے کرے گی بھائی ڈراما ہوگا